بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مخترم سامعین وناظرین ہم نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہمارے پاس یہ نایاب کتاب ہے جس کو لکھے ہوئے تقریباً ایک سو نو سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مصنف نے اس کتاب کے آخر کے اندر جو تاریخ لکھی کہ میں نے اس تاریخ اس کتاب کا فلان تاریخ کو اختتام کیا تو ہم نے کہا تھا انہوں نے انیس سو بارہ لکھی تھی اور اب چر رہا ہے دو ہزار انیس تو ہم نے اس سے پہلے وظیفہ بتایا تھا اور آپ سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ سہب کتاب نے بڑی کسرت کے ساتھ حسب ان اللہ نعم الوکیل کے فوید بیان کی اپنی کتاب میں تو ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم اسی عنوان کو لے کر آپ کے سامنے آئیں گے اور بہت سارے اس کے اور فوید بتائیں گے تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے آج ہم اس ویڈیو کے اندر حسب ان اللہ نعم الوکیل کا ایک بہت بڑا فیدہ بتا رہے ہیں اور جو وظیفہ آج ہم بتائیں گے یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو ہر آدمی کی ضرورت ہے اور ہر آدمی کی دلی خیش ہے اس وظیفے کی تو آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن عمل سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک حلوی وظیف کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے بہترم سامین عمل جی ہے کہ ہر آدمی کی دشمن ہے آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو جاؤں اور میرا دشمن مجھے کسی طرح کا بھی نقصان نہ پہنچا سکے نہ جانی نقصان پہنچا سکے نہ مالی نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی وہ میرے منصوبوں کے اندر رکاوٹ کھڑی کر سکے ہر آدمی کی خیشی ہے آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو جاؤں تو آج ہم آپ کو ایک عمل بتائیں گے جو آدمی پابندی کے ساتھ عمل کرے گا تو انشاءاللہ وہ آدمی اللہ کی حفاظت کے اندر ہوگا اللہ رب العزت اس کی حرکات اور سکانات اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائیں گے اور اس کی آدمی کی حرکات اور سکانات اللہ کی حفاظت کے اندر ہوگی کوئی آدمی اس کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا عمل یہ ہے کہ صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی عمل کرنا ہوگا کہ صبح کے وقت چار سو پچاس مرتبہ حسبن اللہ نعم الوکیل پڑنا ہوگا جب یہ تعداد پوری ہو جائے اس کے بعد یہ آیت کا ٹکڑا چھیں بار پڑنا ہے یہ آیت آپ کو سکرین پر نظر بھی آئے گی اور آگے یہ سورت کا نام بھی ہوگا اور آیت نمبر بھی ہوگا جب یہ چھیں مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد ایک بار یہ ایک بار پڑھنی ہے یہ اسی تعداد ترتیب سے صبح کے وقت بھی پڑھنی ہے اور پھر اسی ترتیب سے شام کے وقت بھی پڑھنی ہے جو آدمی اس عمل پر مداومت اور ہمیشہ کی اختیار کرے گا پبندی کے ساتھ عمل کرے گا تو یہ آدمی اللہ کی افاظت کے اندر ہوگا کوئی آدمی بھی اس کو کسی طرح کا بھی نہ جانی اور نہ مالی نقصان پہنچا سکے گا موسیقی